السلام علیکم فرینڈز i hope you all are doing well تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرمیکسیل کے ہائیڈریٹنگ بوڈی موسٹرائزر کا ریویو شیئر کروں گی یہ کافی اچھا موسٹرائزر ہے اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کے ڈے موسٹرائزر کا ریویو شیئر کیا تھا جس کے اندر جو ہے وہ ایس پی ایف تھا جو کہ یہاں پہ میرے پاس ہے بلکل جو ختم ہو چکا ہویا یہ دیکھیں یہ ڈے کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے ایس پی ایف تھرٹی فائیو ہے اور اس کو آپ رات کو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کے پورٹس کو کلوگ کر دے گا تو اس کو آپ لوگ ڈے میں یوز کریں کیونکہ اس کے اندر ایس پی ایف ایڈ ہے لیکن یہ موسٹرائزر ہے نا یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے کیونکہ کچھ دن سے میری سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو رہی تھی اور میں نے جو ہے یہ ان کا موسٹرائزر اوڈر کیا اور یہ جب مجھے ریسیو ہوا میں نے اس کو تقریباً کافی دنوں سے یوز کر رہی ہوں تو اس نے انسٹینٹلی میری سکن کو ریپیئر کیا ہے میری سکن کو بہت اچھے سے ہائیڈریٹ کیا ہے پرائز بھی اس کے بہت افورڈیول ہے سکس نائنٹی کی پرائز میں آپ کو یہ مل جائے گا میڈیکل سٹور سے سیفرین کے بہت سے پروڈکس کا میں نے ریویو آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ بڑا اچھا موسٹرائزنگ ایک ان کا موسٹرائزر ہے یہ آپ کی سکن کے بیریئر کو ریپیئر کرتا ہے اچھا سکن کا بیریئر کیا ہوتا ہے میں اب آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز بتاتی ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے نا فارمولا کریمز یوز کرتے ہیں یا اس کے علاوہ اکثر لوگ جو ہے وہ ریٹینوئیل یا ٹریٹینوئن کریمز وغیرہ یوز کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کا جو بیریئر ہے نا آپ کی سکن کا بیریئر ڈیمیج ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی سکن کے اوپر آپ جو بھی چیزیں اپلائے کرتے ہیں وہ آپ کی سکن کے اوپر زیادہ ریاکٹ کرتی ہیں اور مزید آپ کی سکن کو خراب کرتی ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے موسٹرائزر میں سیرامائز کا یوز کریں کوئی بھی پیپٹائیڈز یا سیرامائز کا آپ یوز کریں تو بہت اچھے سے آپ کی skin again آپ کی skin کا barrier جو ہے وہ recover ہونے لگ جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ceramide ہے glycerin ہے, scolin ہے, capric ہے aloe vera ہے, leaf extract ہے جو joba oil ہے very good for skin moisturizing اس کے اندر collagen ہے and vitamin e ہے vitamin e is very good for your skin ceramide is very good for your skin and glycerin is like best for your skin اگر تو آپ کی skin کے اوپر آپ glycerin use کرتے ہیں تو آپ کی skin پہ آپ کو کبھی بھی fine line wrinkles کا issue نہیں آئے گا اور آپ کی skin ہمیشہ moisturize ہی رہے گی اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بڑی زبردست glycerin کی بھی remedy شیئر کی تھی rose water کے ساتھ وہ بھی میرے چینل پہ دیکھتے ہیں اس پہ لوگوں نے ماشاءاللہ مجھے بہت پیار دیا اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا تو یہاں پہ آپ لوگ نے اس کو twice a day use کر سکتے ہیں آپ کو twice a day use کر سکتے ہیں جیسے آپ کو بھی normal moisturizer use کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ یہ جو moisturizer ہے یہ آپ لوگوں نے نہ تو صرف اس کو face پہ use کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنی full body پہ use کر سکتے ہیں جیسے میرے ہاتھوں پہ بھی کافی زیادہ dryness ہو رہی تھی تو میں نے اس کو use کیا وہ quickly issue میرا solve ہو گیا اس کے علاوہ آپ اس کو hand and foot پہ use کر سکتے ہیں کیونکہ یہ body moisturizer ہے یہ خالی face moisturizer نہیں ہے آپ اس کو baby's کی skin پہ بھی use کر سکتے ہیں اکثر baby's کی skin پہ آپ نے دیکھا ہوگا رہشیز ہو جاتے ہیں skin پہ redness ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بھی بڑا یہ ضبر دست ہے کیونکہ اس کو اپنے atopic dermatitis کے لئے بھی use کر سکتے ہیں skin کی ایک problem ہوتی ہے skin کی disease ہوتی ہے اس کو dermatitis کہتے ہیں elderly persons بھی اس کو use کر سکتے ہیں جن کو diabetes ہوتی ہے اور اس کے علاوہ skin allergies جس میں psoriasis dermatitis rosacea ہے اس کے لئے بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں flaky and itchy skin کے لئے بھی use کر سکتے ہیں میری skin پچھلے دن و بہت flaky یچی ہوئی بھی سکتے ہیں اور highly stared skin پہ بھی suitable ہے اور for adult baby and children یعنی کہ آپ بھڑے سے لے کے چھوٹے سب اس کو use کر سکتے ہیں dance بھی اور ladies بھی تو میں آپ کو open کر دیکھا دیتی ہوں اس طرح سے آپ کرنے پہ ایک paper ملتا ہے جو کہ ان کے تقریب ہر پروڈکس میں ہی آپ کو ریسی ہوتا ہے اور اس کے الٰوہ یہ ہے جی موسٹرائزر یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے جی موسٹرائزر اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سیفرین کی سکین برائٹنر کریم کا بھی ریویو شیئر کیا تھا وہ بھی بہت پسند کی تھی یہ دیکھیں یہ رہا ہمارا موسٹرائزر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا اس کی کنسیسٹنسی جو ہے وہ بہت ہی تھک بھی نہیں بہت ہی تھین بھی نہیں تو بڑی اچھی سی کنسیسٹنسی ہے اور یہ آپ کی سکین پہ جو ہے اپلائے ہو جاتا یہ دیکھیں میں اب یہ اپلائے کر رہی ہوں یہ بلکل بھی آپ کی سکین پہ تھک نہیں لگتا اور درائی سکین والوں کو کبھی بھی تھک موسٹرائزر یوز کرنے بھی نہیں چاہیے وہ ان کی سکین کو اور زیادہ نہ ان کی سکین کے اوپر اور زیادہ نہ خراب ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں نے اس کو صبح بھی یوز کرنا ہے شام کو بھی اور دو پہر کو بھی آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے تاکہ آپ کی سکین پر جو ڈرائی نیس ایچی نیس ختم ہو جائے اور آپ کی سکین بلکل ریپیئر ہو جائے اچھی سکین موسٹرائز ہو جائے ہائیڈریٹ اور پلامپ لگے میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں میری ریویوز ہونیس لگتے ہیں تو ڈو لائک شیئر کومنٹ اور مجھے خوب دیس سارا پیار دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ